اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَوْمِ نُوحٍ وَآدٍ وَثَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رَسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرُدُّ اَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقْوَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتَمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر نو سے اب آگے بھی آنے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ نو کی قوم اور آدھ اور سموت کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن ان کے بعد ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں کے اوپر رکھ دیئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو انکار کرتی ہیں اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق سخت شک میں مبتلا ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر نو اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کن کے یعنی کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں نو علیہ السلام کی قوم کی آت کی قوم سموت کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اس میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے مفسرین فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب کسی کو معلوم نہیں ہے آپ نے بعض کتابوں میں بعض جگہوں پر بعض خاندامنوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا نسب نامہ بیان کرتے 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 حضرت آدم علیہ السلام تک لے جاتی ہیں جبکہ قرآن سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں حضور کے ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ سنو نسب نامہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں حضرت یعنی وہ لوگ جو کسی کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کر دیں وہ جھوٹے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں ان کا جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب نامہ یا کوئی اپنا نسب نامہ بیان کرے سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا آدمی ہیں وہ جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آد اور سموت کے بعد ایسی قومی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ قرآن ہے آد اور سموت کے بعد ایسی قومی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحِمْ وَعَادِمْ وَسَمُودْ نو کی قوم آد کی قوم سموت کی قوم وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد کے لوگوں کی لا يَعْلَمَهُمْ إِلَّا اللَّهُ جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بندہ اپنا نصب نامہ بیان کرے حضرت آدم علیہ السلام تک یا کسی کا نصب نامہ بیان کرے آدم علیہ السلام تک تو حضرت ابنہ مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں جونسی ہیں نصب نامہ بیان کرنے والے جونسی ہیں کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آد اور سموت کے بعد ایسی قومی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی کیسے نصب نامہ بیان کرے گا آگے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردو ایدیہم فی افواہہم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں پر رکھ دیئے اپنے ہاتھ اپنے موہوں کے اوپر رکھ دیئے یعنی وہ غیظ و غرزب کی شدت سے انہوں نے انگلیاں کٹ لیں اپنی جنسیں اور سورہ آل امران میں آپ لوگ پڑھ آئے ہیں کہ جب وہ اکیلے ہوتے تو تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں کٹتے انگلیاں کٹتے جنسیں یعنی جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے آپ کی تقذیب کرنے کے لیے مزاق اڑانے کے لیے مزا اللہ استغفر اللہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے موں کے اوپر رکھ لیتے اور اشاروں سے کہتے ہیں کہ چپ رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرقین جنسیں یہ ان کی حالت تھی تو اور یہ بھی یہ کہ آپ سے پہلے بھی جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ پہلے بھی کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ رد کرنے کے لیے ان کے موں پر ہاتھ رکھ دیتے اور یہاں وہ اپنے موں کے پر ہاتھ رکھ لیتے اور اشارے سے کہتے ہیں کہ چپ رہو خاموش اور اس چیز کا اس آیت کے اندر جن سے ذکر